بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نیو لائن سیٹی کے بارے میں بیان کریں گے جو سعودی عرب کا جدید ترین شہر مستقبل میں تمیر ہونے والا تو سب سے پہلے ہم جرنال نالے کے مطلق کچھ سوالات اور جبابات بیان کرتے ہیں اس شہر کی لمبائی کتنی ہوگی جواب اس شہر کی لمبائی ایک سو ستر کلومیٹر ہوگی جبکہ چڑھائی صرف دو سو میٹر ہوگی سوال سعودی حکومت کب تک اس شہر کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جواب سعودی حکومت بیس سو تیس تک اس شہر کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سوال سعودی شاہی خاندان کے اساسوں کی مالیت کتنی ہے جواب سعودی شاہی خاندان کے اساسوں کی مالیت ایک اشاریہ چار ٹریلین ڈالرز ہے سوال لائن سیٹی سعودی عرب کے کس صوبے میں بنایا جائے گا جواب نیو لائن سیٹی سعودی عرب کے صوبہ تبوک میں بنایا جائے گا تو اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں سعودی عرب ایک ایسا شہر تمیر کا رہا ہے جس کی لمبائی 170 کلومیٹر جبکہ جڑائی صرف 200 میٹر ہوگی اس شہر میں دنیا کے دیگر شہروں کی طرح شڑکیں ہوں گی نہ بے ہنگم ٹریفک یہ سیڈی لائن میں بنایا جانے والا دنیا کا سب سے پہلا اور بڑا شہر ہوگا اسی مناسبت سے اس کا نام بھی لائن سیکھی رکھا گیا ہے سعودی حکومت 2030 تک اس شہر کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سعودی خاندان تقریباً ایک اشاریہ چار ٹریلین ڈالرز کا مالک ہے سعودی شہی خاندان کی دولت کا زیادہ حصہ وہاں سے نکلنے والے تیل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے سعودی عرب نے بھی دبائی کی طرح تیل کی آمدن پر انصار کام کرتے ہوئے بین القوامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے لائن سیٹی جیسے منصوبوں کا آغاز کیا ہے لائن سیٹی دنیا کے دیگر شہروں سے اس لیے بھی مختلف ہوگا کیونکہ عموماً شہر ایک جگہ سے چروع ہو کر وسیر اکوے پر پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ اور دیگر وسائل کا استعمال بڑھ جاتا ہے لیکن لائن سیٹی کو ایک سو ستر کلومیٹر سیڈی لائن میں تبیر کیا جا رہا ہے لائن سیٹی جسے نیوم سیٹی بھی کہا جاتا ہے لائن سیٹی سعودی عرب کے صوبہ تبوک میں بنایا جا رہا ہے یہاں اس کے لیے ایک علاقہ موس کیا گیا ہے جسے نیوم کہا جاتا ہے لائن سیٹی تین منزلوں پر مشتمل ہوگا جس کے گراؤنڈ فلور پر ٹرانسپورٹ ہوگی نہ کوئی شڑک اس منزل کو صرف قدرتی محول کے لیے موس کیا جائے گا اور اس میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے دوسری منزل کو سروس کا نام دیا گیا ہے جسے کمرشل زون بھی کہا جا سکتا ہے اس منزل پر ٹرانسپورٹ، شڑکیں، شاپنگ مال اور دکانیں بنائی جائیں گی تیسری منزل کو دی سپائن کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ یہ منزل نیوم شہر کے لیے ریڈ کی ہڈی کا کام کرے گی لائن سیٹی کا زیادہ حصہ تقریباً چار زار پھٹ بلند پہاڑوں سے بھی گزرے گا جسے ٹروجینہ کا نام دیا گیا ہے اس پراجیکٹ کی اخصوصیت میں یہ بھی چامل ہے کہ اس کی تمیر کے لیے کسی بھی پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچائے جائے گا اس شہر کے جگرابیے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی چالیس فیصد عبادی صرف چارس گھنٹے کی مسافت پر یہاں پہنچ سکتی ہے بیس و بابن تک لائن سیٹی سیاہوں کی تداد کو یہ کرب تک لے جانا سعودی حکومت کے حداف میں چامل ہے نیو سیٹی کے لیے سعودی حکومت کی جانم سے پانچ سو عرب ڈالر کا بجٹ مخت کیا گیا ہے تو آج ہم نے سعودی عرب میں مستقبل میں بنایا جانے والا نیو لائن سیٹی یا دوسرے لفظوں میں نیوم سیٹی کے بارے میں ہسٹری بیان کی ہے تو میرے اس چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں موسیقی